پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اوورسیس پاکستانی مختلف طریقوں سے رقم اکٹھی کر کے مختلف چیارٹیز کے ذریعے پاکستان بھیج رہے ہیں ایسے ہی برطانیہ کے شہر روشٹل میں وان نیشن چیارٹی کے رو روان فہد اکرم نے ایک دن دوستوں اور مختلف کاروبار کرنے والے جن میں ٹکن چگ کی، فوکس اپریشن، سماشیز، ناز جولری کے تعاون سے فوڈ باکس بنا کر بیچے اور اکٹھی کی گئی رقم پاکستان میں متاثرین کو بھیجی میر روشٹل علی احمد اور کنسر سلطان علی لخصوصی شرکت کی روشٹل سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں آریف چوہدری پاکستان میں سہلاب متاثرین کی مدد کے لیے اوورسیز پاکستانی مختلف طریقوں سے رقم اکٹھی کر کے مختلف چیارٹی کے ذریعے پاکستان بیج رہے ہیں ایسے ہی برطانیہ کے شہر روشٹل میں وان نیشن چیارٹی کے رو روان فہد اکرم نے ایک دن دوستوں اور مختلف کاروبار کرنے والے جن میں چکنٹون کی فوکس اپٹیشن سماشیز ناز جونری کے تعاون سے فوڈ بوکس بنا کر بیچے اور اکٹھی کی گئی رقم پاکستان میں متاثرین کو بھیجی میر روشٹل علی احمد اور کنسر سلطان علی نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر میر روشٹل کنسر علی احمد نے کہا کہ میں وان نیشن چیارٹی کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں سہلاب سے متاثرین تین میلین لوگ جن میں بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان کی مدد کے لیے یہ اقدام اٹھایا کہ میمٹی کے لوگوں کو ان سے مکمل تعاون کرنا چاہیے میر کنسر سلطان علی نے بھی وان نیشن کی اس اقدام کو سراحہ فہد اکرم نے کہا ہم نے آج جو رکم اکٹھی کی ہے پاکستان میں سہلاب سے متاثر اپنے بہن بائیوں کو وان نیشن چیارٹی کے ذریعے بھیجیں گے ہم میر روشتر کنسر علی احمد کنسر سلطان علی اور اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کے شکر گزار ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ here in روشترل with the one nation team we are collecting money for پاکستان as you all know in پاکستان there are over 3 million affected people doing this plot what's happened there are over 400 thousand homeless homes that have been destroyed so they are collecting money and giving food passals off today if you come down on milkstone road of the one nation please donate and buy some food passals every single day thank you مزید updates کے لئے دیکھتے رہیے underground news